دیویشنہ میں آج کس طرح دیکھتے ہیں بھارتی راجنائی ستندر کمار لاما پاکستانی سینہ آئی ایس آئی اور وہاں کے راجنے تاؤن ابھی وادن سویکار کریے ریحان فتل کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان بننے پر کہا تھا جہاں تک پاکستان کا سوال ہے ہمارے پاس پرشاسنک روپ سے استھائی بھون آستھائی جھوپڑی اور تمبو کھیچنے کا وکلب تھا لیکن ہم نے ایک تمبو کھیچنے کا ہی فیصلہ کیا اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے اس وقت تب پر پاکستانی امریکی دہازکار آئیشہ جلال نے اپنی کتاب The Struggle for Pakistan میں ٹپڑی کی تھی اس کے بجائے کہ استمبو کو ایک استھائی بھون میں بدلا جاتا استمبو کو ایک وشال سینک بیرک کا روپ دے دیا گیا پاکستان کے جن سے ہی وہاں کی سینہ نے وہاں کے پرشاسن میں مہتپون بھومکہ نبھائی ہے حال ہی میں پاکستان کو بہت نزدیک سے دیکھنے والے اور وہاں اپ اچھا یکت اور اچھا یکت کے پت پر رہے ست اندر کمار لامبہ کی کتاب پرکاشت ہوئی ہے In pursuit of peace انڈیا پاکستان relations under six prime ministers جس میں انہوں نے پاکستان سرکار اور وہاں کی سینہ کے سممندوں کا بہت باریکی سے ادھین کیا ہے لامبہ لکھتے ہیں پاکستان میں سرکار پر سینہ کے نیانترن کا پہلا قدم 1954 میں اٹھایا گیا تھا جب جنرل ایوب خان کی مدد سے اسکندر مرزا نے خلام محمد کا تختہ پلٹ دیا تھا کچھ دنوں بعد ایوب خان مرزا کو ہٹا کر پاکستان کے راشپتی بن گئے تھے زیاء الحق کی موت کے بعد پاکستان میں پردہ تنتر بحال ضرور ہوا لیکن بنظیر بھٹو کو سینہ کے دباب میں صاحب زادہ یاکوب خان کو اپنا ودیش منتری بنانا پڑا دو دشک بعد ان کے پتی عاصف زرداری کو بھی سینہ کے کہنے پر یوسف رضا جیلانی کو پردھان منتری پت کی شپت دلانی پڑی راجنیتی میں دخل کے ساتھ ساتھ پاکستانی سینہ اسلامک سنگٹھنوں کو بھی اپنے نزدیک رکھتی رہی ہے دکھنیشیا اسلام کی وشے شگ پاکستانی لیکھے کا فرزانہ شیخ اپنی کتاب میکنگ سینس آف پاکستان میں لکھتی ہے یہ سلسلہ انیس سو سیتالیس میں شروع ہوا تھا جب پاکستانی سینہ نے پتھان قبائلیوں کی دھارمک بھاوناؤں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کے حملے میں ان کا استعمال کیا تھا افغانستان کے گریہ یدھ میں وہاں کے اسلامی چرمپنتھی سنگٹھنوں کا پاکستانی سینہ کے ورش نیتتو کے ساتھ میل جول پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ایک تبلیغی جنرل جعوید ناصر انیس سو تیرانبے میں آئی ایس آئی کے پرمک بن گئے تھے پاکستانی سینہ کی آرثک طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیش کی ایک کروڑ دس لاکھ ایکڑ بھومی یعنی دیش کی بارہ فیچدی بھومی سینہ کے نیانترڑ میں ہے اسٹیفن پی کوہن اپنی کتاب دھا پاکستانی آرمی میں لکھتے ہیں پاکستان کی سینہ نے نہ کبھی سویکار کیا ہے اور نہ ہی سمجھا ہے کہ اس کا مکھ کام دیش کی رکشہ کرنا اور دیش کی سرکار کے آدیشوں کا پالن کرنا ہے نہ کہ اسے آدیش دینا ہے پاکستانی سینہ پرمکوں میں چار جنرل ایوب خان، جنرل یاہیہ خان، جنرل عبدالوحید کاکر اور لیفٹنن جنرل گل حسن خان پشتون رہے ہیں تین جنرل، جنرل زیاء الحق، جنرل مرزا عفضل بیگ اور جنرل پرویز مشرف انیس سو سیتالیس میں بھارت سے پاکستان گئے تھے جنرل محمد موسیٰ خان بلوچستان سے تھے ان میں سے چار جنرلوں ایوب خان، یاہیہ خان، زیاء الحق اور پرویز مشرف نے اپنے آپ کو پاکستان کا راشپتی گوشت کر دیا ان جنرلوں میں جہانگیر کرامت کو سبردستی ریٹائر کیا گیا اور آصف نواز جنجوہ کی اپنے کارکال کے دوران موت ہو گئی ستندر لامہ لکھتے ہیں سندھ سے ایک بھی ویقتی پاکستان کا سینہ دھکش نہیں ہوا نہ ہی پوروی پاکستان سے کسی کو اس پت کے لائق سمجھا گیا اس کا کارنگ یہ بتایا گیا کہ بنگالیوں کی لڑنے کی پرشت بھومی نہیں رہی ہے لیکن بھارت میں انیس سو باسٹ سے انیس سو چھے سٹ کے دوران ایک بنگالی جنرل جینت ناد چودری سفلتا پوروک سینہ دھکش کا دائف نبھا رہے تھے سن انیس سو پیسٹ میں ہوئے بھارت پاکستان یدھ کے سمیں وہ ہی بھارت کے سینہ دھکش تھے جب ایوب خان کو پاکستان کا پہلا کمانڈر انچیف بنایا گیا تو اسے ان کے ساتھیوں نے پسند نہیں کیا شالنی چاولہ اپنی کتاب پاکستان's military and its strategy میں لکھتی ہے کہ ایوب خان نہ تو سب سے ادھک لوگ کا پریئے تھے اور نہ ہی سب سے ورشت سلوکار علی بھٹو نے اپنے دو پسندیدہ لوگوں جنرل ٹکہ خان اور جنرل زیاو الحق کی سینہ دھکش کے روپ میں نیوکتی کی دونوں ہی سب سے ورشت نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ آبھاس دیا کہ وہ بھٹو کا کہنا مانیں گے جب آصف نواز چنجوہ کا دہاوسان ہوا تو ان کی جگہ لگ بھگ گمنام جنرل عبدالوحید کاکڑ کو سینہ دھکش چنا گیا نواز شریف نے سب سے سینئر علی کلی کھٹک کے اوپر پرویز مشرف کو ترجیح دی جنرل زیاو الحق اور پرویز مشرف دونوں نے ہی ان لوگوں کا تختہ پلٹا جنہوں نے انہیں نیوکت کیا تھا پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ابھی تک یہ سابجنک نہیں ہوا ہے کہ کتنے لوگ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن عقلن ہے کہ قریب دس ہزار لوگ آئی ایس آئی کے رول پر ہیں جن میں چند سوچنا دینے والے شامل نہیں ہیں ستھ اندر لامہ لکھتے ہیں نبھے کے دشک میں چار آئی ایس آئی پرمکوں کو یا تو برخواست کیا گیا یا زبردستی ریٹائر کیا گیا ہے سن انیس سو تیرانبے کے راجنیتک سنکٹ کے دوران بینظیر کو بنا مانگی صلاح دینے کے عاروپ میں سینہ دھیقش عبدالوحید نے لیفٹنین جنرل اسد درانی کو آئی ایس آئی کے پرمک کے پت سے برخواست کر دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بینظیر بھٹو نے ہی انہیں جرمنی میں پاکستان کا راجدود نیوکت کیا تھا ان کے بعد اس پت پر آئے جاوید ناصر کو بھی مئی انیس سو تیرانبے میں سبردستی ریٹائر کر دیا گیا تھا مشرف کے سینک ویدرو کے بعد آئی ایس آئی کے پرمک جنرل زیاودین بٹ کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا ان کے بعد مشرف نے جنرل محمود احمد کو اس پت کے لیے چنا تھا لیکن نائن الیون کے ترنت بعد انہیں بھی اس پت سے ہٹا دیا گیا تھا پاکستان کی گھرولیو راجنیتی میں آئی ایس آئی کے دخل کے کارن اس پر چناؤں میں دھانلی کرنے بلوچستان میں ویدرو کو دبانے اور کشمیر میں گھسپیٹ کرنے کے آروپ لگے احمد رشید اپنی کتاب پاکستان آن دا برنک میں لکھتے ہیں آئی ایس آئی خفیہ جانکاری جمع کرتی ہے وہ یہ بھی تیہ کرتی ہے کہ کون سا آپریشن کیا جانا ہے اور پھر وہ اسے بنا کسی نینترن کے انجام دیتی ہے پچاس کے دشک کے بعد ایوب خان کے سطح میں آنے کے بعد آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بیرودی نیتاؤں کی خفیہ جانکاری لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ سینک شاسن کو مضبوط بنایا جا سکے آئی ایس آئی نے خفیہ جانکاری جمع کرنے تک ہی اپنی بھومکہ کو سیمت نہیں رکھا ہے میڈیا کو پرباوت کرنے راجنیتک پرچار کو بڑھاوا دینے راجنیتاؤں پترکاروں اور راجنیکوں پر نظر رکھنے اور سب سے مہتپون بھارت اور افغانستان میں گپت گتویدیوں کے لیے آئی ایس آئی کا استعمال ہوتا رہا ہے پاکستان میں سینہ اسینک سرکار سے ماردرشن لینے میں ہچکتی رہی ہے اسٹیفن کوہن لکھتے ہیں واسطب میں پاکستان کی ودیشنیتی وہاں کی سینہ کی ودیشنیتی بن گئی ہے کم سے کم دو ایسے موقع آئے ہیں یہ پردھان منتری گلانی کے فیصلے کو سینہ کے کہنے پر بدل دیا گیا چھبیس گیارہ کے بعد دو ہزار گیارہ میں جب گلانی نے جانچ کے لیے آئی ایس آئی کے پرمک کے بھارت جانے کا پرستاؤ کیا تو سینہ نے اسے سویکار نہیں کیا اس سے پہلے چھبیس جولائی دو ہزار آٹھ کو جب پریس سوشنا بیورو نے آئی ایس آئی کے گرہ منترالے کے نیانترن میں جانے کی ادھی سوشنا چھاپی تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر واپس لے دیا گیا دو ماہی دو ہزار گیارہ کو اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد امریکہ کے تب کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف مائک ملن نے اس کی پہلی سوشنا راشپتی زرداری کو نہ دے کر سینہ پرمک قیانی کو دی پاکستان کے جس سینہ دھکش کے ساتھ ستندر لاما نے سب سے ادھیک سمیں بتایا وہ تھے جنرل زیاء الحق اس دوران انہیں جنرل زیاء کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا لاما لکھتے ہیں ایک بار میں نے نوٹ کیا کہ راشپتی زیاء اور ان کے ودیش منتری صاحب زادہ یعقوب خان ایک دوسرے کو سر کہہ کر سمبودھت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل زیاء سینہ میں یعقوب خان کے انڈر کام کر چکے تھے لیکن ایک سمیں ایسا آیا کہ زیاء ان کے باس بن گئے جنرل زیاء چاہے جتنے بڑے تانہ شاہ رہے ہوں لیکن وہ اپنے ششتہ چار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے لاما لکھتے ہیں جب میں ان سے ملنے ایوانے صدر گیا تو گیٹ پر گھسنے سے پہلے ہی میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ میری سرکاری مرسیڈیز کار کا انجن چالو رکھے کیونکہ اس کار کو سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا مجھے پتا تھا کہ جنرل زیاء اپنے ہر مہمان کو اس کی کار تک چھوڑنے آتے ہیں اور میں انہیں انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا میرا انمان صحیح نکلا راشپتی زیاء باتشیت کے بعد مجھے میری کار تک چھوڑنے آئے جنرل زیاء کے شاسن کے دوران لاما کا بینظیر بھٹو سے ملنا ناممکن تھا کیونکہ وہ یا تو جیل میں رہتی تھی یا اپنے گھر میں نظر بند رہتی تھی لیکن جب وہ پردھان منتری بن گئی تو ستندر لاما ان سے ملنے گئے لاما لکھتے ہیں میں یہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے پردے کے پیچھے سے ان کے بچے ہمیں جھاک کر دیکھ رہے تھے انہوں نے ان کو ہاتھ دکھا کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اور پھر ہستے ہوئے مجھ سے بولی دراصل یہ لوگ اس کیک کی فراک میں ہیں جو میں نے آپ کو سرف کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ باتچیت میں مشغول ہونے کے قارن آپ وہ کیک نہیں کھائیں گے اس پر یہ لوگ اپنا ہاتھ ساف کریں گے جس پردھان منطری سے ستندر لاما کی سب سے ادھک بنی وہ تھے نواز شریف راشپتی کو اپنا پریچے پتر پیش کرنے کے تورنٹ بات نواز شریف نے ستندر لاما کو اپنے گھر دن کے کھانے پر بلا دیا لاما لکھتے ہیں کھانے کے بعد نواز شریف نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام آباد میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا میرا صرف یہی انرود ہے کہ جب بھی ضروری ہو میں آپ سے مل سکوں انہوں نے تورنٹ اس کام کے لیے اپنے دفتر کے ایک ادھکاری کی ڈیوٹی لگا دی اور اس کا نمبر مجھے دے دیا اس کی وجہ سے میری نواز شریف سے کئی ملاقاتیں ہوں صرف ایک بار جس دن بابری مسجد ٹوٹی تھی انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبایا اور مجھ سے نہیں ملے ایک بار نواز شریف نجی یاترہ پر دلی آئے اس سمیہ میں لاما ودیش منترالے میں پاکستان افغانستان ایران ڈیس کے پرمک تھے لاما لکھتے ہیں میں ان کو رات کے کھانے پر تاج محل ہوتل کے ریسٹران ہاؤز آب منگ لے گیا وہاں ایک ویٹر نے خلطی سے نواز شریف کے سفید سوپ پر سوپ کرا دیا ہوتل کے پرمندک نے آ کر ان سے معافی مانگی اور ان کا سوٹ ڈرائیکلین کروانے کی پیشکش کی لیکن نواز شریف نے مسکرا کر اس پیشکش کو اسویکار کر دیا جب نواز شریف بھارت کے پردھان منتری اندر کمار گجرال سے نیو یوک میں ان کے ہوتل میں ملے تو گجرال نے ان سے گرمجوشی سے ہاتھ تو ملایا لیکن نواز شریف کی ان کو گلے لگانے کی کوشش کو بڑھاوہ نہیں دیا شاید ان کے دماغ میں تھا کہ جب انہوں نے صدام حسین کو گلے لگایا تھا تب انہیں بھارت میں کافی آلوشنا کا شکار ہونا پڑا تھا بھارت کے کل چودہ پردھان منتریوں میں سے نو نے اپنے کارکال کے دوران پاکستان کا دورہ نہیں کیا اندرہ گاندھی ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی منموہن سنگھ بھی دس سال کے کارکال کے دوران ایک بار بھی پاکستان نہیں گئے جبکہ ان کا جن پاکستان میں ہوا تھا لال بہدر شاستری راجیب گاندھی اور نرین موڈی نے صرف ایک بار پاکستان کا دورہ کیا اٹل بہاری واجپئی کو دو بار پاکستان جانے کا موقع ملا انہوں نے لاہور میں مینارہ پاکستان پر پھول چڑھائے جہاں سے انیس سو چالیس میں پرتھک دیش پاکستان بنانے کا آواہن کیا گیا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی